پہلے بھی پرفارمنس دکھا چکے ہیں اور آگے بھی یہ سوچ سمجھ کے حکومت کے اندر آئے ہیں لیکن جس چیز میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اس کو سگڑتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے پچیس روپے سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے ڈالر کی قیمت کے اندر فیول پرائسز بجلی ہر ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے اگر یہ ٹینیور پورا بھی کر لیں ڈیر سال کا چیلنجز پہ کابو پائے جا سکے گا دیکھیں جناس صاحب یہ خوشی سے آئے ہیں یا مجبوری سے آئے ہیں یہ حکومت میں آئے ہیں اور اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں اس کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے یہ بات تو تیہ ہے یہ حکومت ہے اور یہ ہمیں اکاؤنٹبل ہیں اب دوسری بات کیا کہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی مسائل ہیں آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا دیکھیں یہ لانگ ویو ہے لانگ ویو یہ ہے جس معاشی تباہی کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان کی اشرافیہ نے تیس سال کم از کم تیس سال ویسے تو پورے ستر سال کا عرصہ بنتا ہے ہماری تمام اشرافیہ وہ تنخواہدار اشرافیہ تھی وہ مارشل اللہ تھے وہ جمہوری حکومتیں تھی انہوں نے جو پولٹیکل اکانومی بنائی اس کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ہیں ہم لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو آج جس انتہائی خطرناک صورتحال میں ہیں اس کی بڑی واضح وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکل آئے ہیں آئی ایم ایف سے پروگرام کے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ڈالر آنے ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں چلتا ادھار کے ڈالر وہ بہت کم ہو گئے ہیں سسپنڈ ہو گئے ہیں کس صورتحال میں سسپنڈ ہوئے ہیں یہ جو جانے والی حکومت تھی اس کے دس سال کے دو تین آدھا دو شمار دیکھ لیں فیکٹس کی اگین بات تھی جسے سینیٹر صاحبہ نے کہا دیکھئے جو پہلے دس ماہ تھے اس ماہ شیس سال کے یعنی جولائی سے لے کر اپریل تک اس میں پاکستان نے جو ایک سپورٹس کی جو مال بیچا وہ تھا پچیس بلین ڈالر کا جو ایمپورٹس کی ہم نے مال خریدا وہ تھا پینسٹھ بلین ڈالر کا صرف دس مہینے میں ہمارا جو تجارتی خسارہ تھا وہ تھا چالیس بلین ڈالر کا تاریخی خسارہ تھا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا یعنی کل ملا کے کتنے آئے کتنے گئے اس میں آپ ریمیٹنسز سیمیٹنسز سب ڈال دیں تو ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا تیرہ بلین ڈالر کا یہ ہمیں فل کرنا ہے اس کے لیے ہمیں باہر سے پیسے چاہیے جو نہیں آ رہے دوسری بات ہمارا حکومت کا بجٹ کا کتنا خسارہ ہے یہ والا جو سال ہے جس کے دس مہینے پی ٹی آئی تھی بجٹ خسارہ ہے ہمارا پانچ ہزار ارب روپے یہ بھی ایک تاریخ خسارہ ہے اس حالت میں جب نہ آپ کے پاس روپے ہیں روپے آپ اٹھا رہے ہیں کمرشل بینکوں سے پندرہ پرسنٹ سودھ پر آپ کو معلوم ہے جب پندرہ پرسنٹ سودھ ہو تو آپ کو مجھے بینک سے کار نہیں لینی چاہیے بینک سے گھر کا لو نہیں لینا چاہیے بہت بڑا بہت بڑا شرع سودھ ہے اس شرع سودھ پر اربوں روپے حکومت جو ہے وہ اٹھا رہی ہے بینکوں سے اور آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ وہ پیسے دکھائیں جن پیسوں سے آپ مہنگا پیٹرول لے کر آپ سستہ پیٹرول دے رہے ہیں وہ پیسے نہیں ہیں اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ مزید خسارہ بڑھ رہا ہے جب ڈالر آنے بند ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈالر جو ہیں وہ پشلی حکومت ہی کی پالیسی تھی کہ سٹیٹ بینک آزاد ہے روپیہ پری فلوٹ کر رہا ہے یعنی روپیہ اسی طریقے سے بک رہا ہے یا ڈالر اسی طریقے سے بک رہا ہے کرنسی اس طریقے سے ایکسچینج ہو رہی ہے جس طرح کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس طرح آپ مارکیٹ میں جا کے سونا کریتے ہیں کوئی بھی چیز کریتے ہیں